بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور یوٹیوب ارنین کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاصل خدمت ہے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب پر اگر آپ نے وائرل ہونا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز پر ویوز زیادہ آئیں تو اس کا بہت زیادہ انحصار اس کے تھم نیل پہ ہوتا ہے جتنا آپ کا تھم نیل گوڈ لکنگ ہوگا جتنا اس میں کلر سکیم اچھی ہوگی جتنا اس کو خوبصورتے سے بنایا جائے گا اتنے ہی لوگ زائد اس پر کلک کریں گے اتنے ہی آپ کے ویوز بڑھیں گے اتنے ہی آپ کا چینل گرو کرے گا اور سبسکریبز بھی بڑھیں گے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز یا چینل کے ویوز کا سب سے زیادہ انحصار جس پر ہوتا ہے وہ ہے تھم نیل اور تھم نیل پر جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی ہم نہیں کرتے اور پھر اس کی وجہ سے ہمارے ویوز کم آتے ہیں میں آپ کو سجسٹ کرتا ہوں کہ آپ جتنی محنت ویڈیو بنانے میں لگاتے ہیں اتنی ہی محنت کیا کریں تھم نیلز کو بنانے میں اور تھم نیلز کو بنا کر آپ اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں اب آپ کو یہاں پر میں ایک اور چیز بتاؤں کہ تھم نیل ویسے تو آپ چاہیں تو کورلڈرہ میں بنا سکتے ہیں فوٹو شاپ میں بنا سکتے ہیں الیسٹریٹر میں بنا سکتے ہیں یا دوسری بھی بہت سی اپلیکیشنز ہیں لیکن تھم نیلز کے زبردست قسم کے ڈیزائن اور بنے بنائے ڈیزائن آپ کو کینوا میں بھی مل جاتے ہیں تو کینوا میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے آپ آرام کے ساتھ پرفیشنل تھم نیلز بنا سکتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں پر ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر آپ تھم نیلز اپنے لیے بنائیں تو ظاہر ہے چینلنگ گرو کرے گا لیکن اگر آپ دوسروں کو بنا کر دیں تو اس عمل کے ذریعے آپ انٹرنیٹ سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تھم نیلز بنا کر آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں پھر کینوا سے آپ ریڈی میڈ ڈیزائن کے انتخاب کر کے کیسے اپنے تھم نیلز بنا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کا آغاز کروں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے غزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکان پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایک لانگ ٹرم ریلیشنشپ بلڈ ہو جائے گا جب بھی ہم کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بغیر کے تاخیر کے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور تھم نیل بنانے سے پہلے میں آپ کو لے کے جلتا ہوں فائیور کی ویب سائٹ پر اور دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ اس سکل کے ذریعے یا تھم نیلز بنا کر ارننگ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں فائیور کی ویب سائٹ پر تو دوستو اس وقت میں فائیور کی ویب سائٹ پر موجود ہوں اور میں نے ٹائم بچانے کے لیے یہاں یوٹیوب تھم نیلز کی سرچ کی ہے تو جس کے بعد یہاں پر تقریباً بائیس ہزار سے زائد لوگ مجھے ملے ہیں جو یوٹیوب کا تھم نیل بنا کے ارننگ کر رہے ہیں نیچے کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ صاحب ہیں یہ دو ہزار سے زائد پیسے لیتے ہیں یہ دوزار تین سو چوبیس روپے لے رہے ہیں اور انہوں نے فورٹی نائن پروجیکس مکمل کی ہیں یہ صاحب بھی اتنے پیسے لے رہے ہیں انہوں نے فورٹی پروجیکس مکمل کی ہیں انہوں نے ففٹی نائن انہوں نے بھی ففٹی نائن نیچے کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں ون کے پلس انہوں نے آرڈرز کمپلیٹ کیے ہیں یہاں پر بھی ون کے پلس آرڈرز کمپلیٹ کیے ہیں یہاں چار سو گیارہ اور یہاں پر بھی ون کے پلیس یعنی یہ بھی تو لوگ ہیں جو ارننگ ہی کر رہے ہیں یہ کوئی آسمان سے نہیں آئے انہوں نے بھی آغاز کیا ہوگا زیرو سے آغاز کیا ہوگا اور پہلے دن ضروری تو نہیں کہ ایک ہزار آرڈرز ان کو پہلے دن ہی مل گئی ہوں گے ظاہر ہے آہستہ آہستہ تو ہم بہت جلدی دل چھوڑ جاتے ہیں اپنے گگز بنا کے فوراں کہتے ہیں ایک ہفتہ ہوگا گئے گگ بنائے ہوئے ہمیں آرڈر نہیں ملا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا پڑتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو دیفنیلی یہ چیز چلتی ہے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور تھوڑا سا سبر بھی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ بہت ساری ارننگ تو کر رہے ہیں اب ہم یہ چیز کینوہ میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے چلیں گے اب ہم کینوہ کی سکرین پر تو دوستو یہاں پر کینوہ کی ہوم سکرین پر ہم موجود ہیں تو یہاں پر اوپر سرچ بار میں میں لکھتا ہوں یوٹیوب تھامنیلز یوٹیوب تھامنیلز لکھ کر میں نے انٹرپیس کیا تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے تھامنیلز کا ایک بھرمار آ جائے گی اگر آپ نے خود ڈیزائن کرنا ہو اپنی مرضی کا تھامنیل تو یہاں پر یہ دیکھیں پلس کے نشان پر آپ کلک کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا تھامنیل ڈیزائن کر سکتے ہیں یا یہ پہلے سے جو بنے بنائے ڈیزائن ہیں ان میں سے آپ کوئی لے سکتے ہیں اور اگر آپ فری ورزن استعمال کر رہے ہیں جو شروع میں کرنا چاہیے کافی اس میں اپشنز ہوتے ہیں تو آپ لیپ سائیڈ پر دیکھیں گے نیچے کی طرف تو یہاں ایک فری کا اپشن ہوگا اس پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو صرف وہی ڈیزائن دکھایا جائیں جو بالکل فری ہیں اب آپ کے سامنے صرف وہی ڈیزائن آ رہے ہیں جو بالکل فری ہیں آپ ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے یہ دیکھیں بے شمار ڈیزائن ہے آپ کسی کا بھی انتخاب کر لیں اب فرض کریں میں یہاں سے یہ جو بزنس سٹریٹیجی لکھا ہوا جہاں پر اس کا انتخاب کر لیتا ہوں میں اس پر کلک کرتا ہوں اب آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو آجے گی جہاں پر یہ ڈیزائن پہلے سے بنا ہوا ہے اور مجھے اس کو اپنے مطابق کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں سے میں تصویر ہٹا رہا ہوں اور میں یہاں پر اپنی تصویر لگانا چاہتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں اس کے بعد لیپ سائیڈ پر دیکھیں لکھا ہوا ہے آپ اس میں سے کوئی بھی لے لیں میں فرض کرتے ہیں یہاں سے یہ والی پکچر لے لیتا ہوں یہ دیکھئے اور میں نے یہاں پر اس کو بڑا کر لیا اب اس کو میں یہاں رکھ رہا ہوں جی ایسے جتنا اس کو بڑا کرنا چاہیے کریں اور اس کے بعد یہاں پر میں یہ بلو کلر کو اوپر رکھ رہا ہوں اور یہاں میں لکھنے لگاؤں کچھ ٹیکسٹ جیسے کہ میں یہاں لکھتا ہوں جی اس کو چینج کرتا ہوں اور میں یہاں لکھتا ہوں ہاو ٹو اور اس کو میں چھوٹا بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا ہاو ٹو میک یہاں لکھتا ہوں مجھے اور اس کو میں Theses ایک سنگل لائن میں کرتا ہوں اور تھوڑا سا مجھے چھوٹا کر رہا ہوں میں یہاں پہ یہ دیزائن کو میں اگرال یہاں رکھتا ہوں آب یہ جو бизнес ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں Thumbnails بزنس کی جگہ میں نے Thumbnails لکھ دیا ہے اس کو ایک لائن میرے کروں گا اور یہ جو لکھا ہویا ہے pouco اس کی میں ایک ڈپلیکٹ کوپی بنا رہا ہوں یہاں سے اور اس کو یہاں پر یہاں رکھ رہا ہوں اور یہاں لکھ رہا ہوں فار یوٹیوب ویڈیوز اور یہاں پر میں نے لکھ دیا ہاو ٹو میک تھامنیل فار یوٹیوب ویڈیوز اگر آپ اس کے اندر کوئی تھامنیل لگانا چاہتے ہیں کسی چیز کا تو وہ بھی اب لگا سکتے ہیں تو میں یہ کرتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک تھامنیل جو پہلے سے بناوا ہے اس کے لگا کے یہاں اٹھا کے لگا دیتا ہوں اس کی تصویر بھی اس کے لئے میں یہاں پر اپلوڈ پکچرز پر اپلوڈ فائلز پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس پہلے جہاں کچھ تھامنیل پڑے ہوئے ہیں میں ان میں سے ایک کوئی بھی لے لیتا ہوں اور اوپن پر کلک کرتا ہوں اب وہ دیکھیں فائل جو ہے ہماری اپلوڈ ہونی شروع ہو جائے گی اوپر جہاں جائیں گے یہ دیکھیں فائل اپلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اس کو چھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہاں رکھ جاتا ہوں اب یہاں پر یہ ہمارا پورا تھامنیل بن چکا ہے اگر آپ اس میں کچھ مزید ابدیلی کرنا چاہیں کریں اگر آپ کو نہیں کرنی تو یہ بس ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سای ٹیکس کو یہاں ایڈجسٹ کر رہا ہوں اگر آپ کو کلر سکیم چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں یوٹیوب کا لگانا چاہتے ہیں سیمبل تو یہاں پر elements میں جائیں اور یہاں لکھیں یوٹیوب اور سرچ کریں یہاں دیکھیں یوٹیوب کے بہت سے لوگوز آگئے ہیں اگر آپ نے free والا سرچ کرنا تو یہاں پر یہ یقین کر لیں کہ یہاں filter پر کلک کر کے یہاں سے free کا option آپ کا چیک ہونا چاہیے تو آپ کے پاس free والی لوگوز آئیں گے اس میں سے آپ جو آپ کو پسند ہو آپ یوٹیوب کا وہ لوگو استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق چلے میں اس میں سے یہ والا کلک کر دیتا ہوں آپ اس کو اب چھوٹا کر کے جہاں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تھوڑا اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں اور بلکل یہاں پر میں اس کو ٹیکس کو تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں اور یہاں رکھ دیتا ہوں یہاں سے چھوٹا بھی کروں گا تھوڑا سا یہاں پر اور یہاں اس کے سینٹر میں اور چاہیں تو اس کو وائٹ کل کر کے دیکھتے ہیں چلے وائٹ میں بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سا یہاں پر تھامنیل بنا لیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں نام چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پر بھی لکھ دیتا ہوں how to make thumbnails for youtube ویڈیوز میں نے ویسے ہی نام رکھ دیا اور یہاں شیئر پر کلک کر کے ایک دفعہ آپ download پر کلک کریں گے اس کے بعد دوبارہ download پر کلک کر دیں گے تو یہ فائل آپ کی جو ہے وہ download ہونی شروع ہو جائے گی اب اگر ہم اپنے downloads کے فولڈر میں جائیں اور اس کو دیکھیں تو یہاں پر فائل موجود ہے double click کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس قسم کی فائل آپ کے سامنے موجود ہے اب آپ اس کو اپنے youtube کے thumbnail کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور دوسروں کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک کام ضرور کریں اس کو بس لائک کر دیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ